دو راجیوں میں آج ویدھان سباہ کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں تمام بڑی خبریں لگتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں راجستان تیلنگانہ میں ووٹنگ اس وقت جاری ہے گیارے بجے تک راجستان کی اگر بات کریں تو بائیس پرتیشت ووٹنگ یہاں پر ہوئی پچاس سے زیادہ جگہ پر ای وی ایم کے خراب ہونے کی بھی خبر آئی راجستان کی ایک سو ننیانوے سیٹوں پر مدان تیلنگانہ میں گیارے بجے تک تیس پرتیشت ووٹنگ کی جانکاری مل چکی ہے اور تیلنگانہ میں بھی صبح سے ووٹروں کی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اتصا ہے ووٹرز میں اور وہ پہنچ رہے ہیں بڑی سنکھاں میں لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر ووٹرز اپنے مت کا عدھکار رابط کرنے کے لیے اپنے مت کو ظاہر کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں لگاتار ای ویم کے خراب ہونے کی بھیلہ کی راجستان میں خبر آئی لیکن ان سب کے بیچ جو اتصا ہے وہ کہیں کم نظر نہیں آ رہا ہے مدداتاؤں میں گیارے بجے تک راجستان میں اور تیلنگانہ کی بات کریں تو یہاں پر ووٹوں کی پرتیشت کی کہ جو آکڑے ابھی تک آئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ووٹنگ کافی اچھی خاصی ہو سکتی ہے تیلنگانہ میں دیکھیں تیس پرتیشت مددان کیا جا چکا ہے اور راجستان میں بائیس پرتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صبح بڑی تیزی سے لوگ اپنے گھر سے نکلے ہیں ووٹنگ کرنے کے لیے اور اگر یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو شام تک اچھی خاصی یہ تعداد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی لوگوں کی جو پولنگ بوت کے باہر کھڑے ہیں اور ووٹنگ پرسنٹیج کے اگر بات کریں تو وہ بھی اچھا آپ کو نظر آ سکتا ہے آخر کار گھنٹوں تک کتار میں کھڑے رہنے کے بعد کندری منطری ارجن رام میگوال نے بیکا نیر میں اپنا ووٹ ڈالا پولنگ بوت نمبر 172 پر وہ پہنچے ہوئے تھے جہاں سے انہیں ووٹنگ کرنی تھی لیکن ای وی ایم میں خرابی کی وجہ سے کافی دیر تک انہیں انتظار کرنا پڑا کئی گھنٹوں تک ای وی ایم کی پریشانی جو تقنیقی خامی تھی وہ دور نہیں ہو پائی تھی علاقی میڈیا میں خبر آنے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا اور ای وی ایم کو ٹھیک کر آیا گیا جس کے بعد میگوال نے اپنی پتنی کے ساتھ متادھکار کا پریوک کیا دیکھیں کڑی محنت کے بعد جو پھل آتا ہے نا وہ بہت میٹھا ہوتا ہے اس لیے پھل بھی بہت میٹھا ہونے والا ہے دیکھیں ٹیکنیکل پرابلم کہیں بھی آ سکتی ہے اب یہ ٹیکنیکل پرابلم آ گئی اور باقی جو ہمارے شپرویزر تھے جانرل آفیشر تھے سب آئے اس کے بعد مسیح نہیں لائے انہوں نے سروات کیا اور اس کے بعد موک کرنا پڑتا ہے جنہیں کینڈیڈیٹ بھی ہمارے 22 اور ایک نوٹا تو اس کو سب کا پرچی نکالنی پڑتی ہے تو سمیں لگتا ہے